موسیقی اسلام علیکم عامر عزیزی حاضر ہے کون پوچھے گا کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے یوسف گوڑ کے مسائل پر بات کی تھی وہاں کا تعلیمی نظام دیکھنے کے بعد اس پورے ملک کا تعلیمی نظام کی پستی کا اندازہ لگانا بلکل مشکل نہیں ہے ہم نے جناب صوبائی وزیر تعلیم پیر مظرولک صاحب کے کارڈینیٹر نویز زبیری صاحب سے رابطہ کیا تھا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جناب پیر مظرولک صاحب کو یوسف گوڑ لائیں گے ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ یہ پروگرام آنئر ہونے کے بعد پیر مظرولک صاحب نے ہم سے خود رابطہ کیا اور کہا کہ وہ یوسف گوڑ جانے کے لیے تیار ہے تو آئیے پہلے یہ دیکھ لیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے کن مسائل پر بات کی تھی یوسف گوڑ کے یہ وہ جگہ ہے جس کو سکول بولا جاتا ہے آئیے آپ کو سکول دکھاتے ہیں کہ شاندار سکول بنایا ہے طبیت خوشنا ہو جائے تو یہ دروازہ ہے یہ انٹرنس ہے غلطی سے ایک بینچ پڑیوی ہے اور یہ دریاں پڑیوی ہے مزے کی بات یہ کہ یہاں پہ بچے اور بچیاں دونوں پڑھتے ہیں اور ان کے لیے یہ واش روم ہے یہ بات روم ہے جو وہ چھوٹے چھوٹے بچے استعمال کرتے ہیں صرف اور صرف گندگی کا ٹھیر ہے اس میں بچے جائیں دس بارہ بیماریاں تبرکن ساتھ لے کے آ جائیں دیدہ دلیری دیکھیں کہ یہ لینڈ مافیا کی کہ یہ بھی سکول کی جگہ ہے اندر چہت کچھ بینچے بھی پڑی ہوئی ہیں اس کو توڑ بڑھ کے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا گیا ہے ایڈوائزر بکاس ملک صاحب نے کہا تھا کہ تین مہینے میں میں اس کو اسمبلی حال بنوا کے دوں گا بعد وہ یہ باتیں ہیں صرف باتیں ہی کر کے جاتے ہیں ہم ملک کی ہوتا ہے رنج اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ڈائی ہارڈ جان دینے والے ہیں ذرفقار علی بٹوش بے نظیر بٹوش شہید بے انہی کی گورنمنٹ ہے انہی کے لوگ اتنی پریشانی میں ہیں آئیے آگے چلتے ہیں جہاں جو منشیات پینے والے ہیں وہ سکون سے آتے ہیں بیٹھتے ہیں منشیات پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں وزیر تعلیم سن جناب پیر مزرولک صاحب کے ساتھ سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے از خود فون کر کے ہمیں کہا کہ یوسف گھوٹ میں خود جاؤں گا دیکھیں ہمارے لئے پیپوس پارٹی کے لئے ہمارے عوام سب سے زیادہ ان کے لئے ترجیح ہے بلکل جہاں بھی سنتا ہوں اور میڈیا میں جو پازیٹیو چیزیں آتی ہیں بلکہ کوئی اصلاحی تنقید بھی ہوتی ہے تو میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں اچھا سر بہت سے سکول تو کھلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پیبر پہ تو سکول ہوتے ہیں مطلب تنگھائیں بھی جاری ہیں ٹیچروں کو لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں کہیں صرف تنگھائیں جاری ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ اغدامات کی ہے یہ بلکل آپ نے ہنڈر پرسنٹ بات سے ہی کی ہے جب میں نے وزارت تعلیم کا میں نے منصف سنبھالا تھا تو مجھے پہلی بریفنگ میں بتایا گیا اب دیکھیں نا اگر کسی بلڈنگ کی چھت گرے گی تو آپ اپنا بچہ بھیجیں گے کبھی بھی نہیں ٹوائلٹ نہیں ہوگا تو آپ اپنا بچہ بچی کو بھیجیں گے تعلیم بہت ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری جہان ہے سات ہزار سات سو اسکول بنتے ہیں میں نے کہا پہلے تو وہ اسکول نکالو جو ہنی وہ ان کے وسائل جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان میں سے آپ کو بڑی خوشی ہوگی سنکے کہ ہمیں ہمارے جد و جہد نے رنگ لائے اور گیارہ سو اسکول ہم نے وہ نکالے ڈھونڈ نکالے کیونکہ وہ کوئی تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں دانے ہمارے افسران ہم سے تعاون نہیں کر رہے تھے تیارہ سو اسکول ہم نے سارے اخبارات میں ان کی لسٹ شائع کی اگر کسی کو اس پہ کوئی ادراز ہے کہ نیزہ بھی تو صحیح اسکول ہے تو ہم اس کو باہت کریں گے افڈال ہیرنگ ایویڈنس نہیں یقین کریں ہمیں اسے کوئی ہمارے پاس نہیں آیا اس کی معنیہ وہ بالکل اسکول رہی نہیں ہے یہ وسائل جا رہا ہے میں نے ایک دم سے ان کو ان کے وسائل بند کر دی لیکن اسکول ختم نہیں کیے میں نے کہا یہ اسکول وہاں ختم اور جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہاں اس کو نیٹ بیس پہ وہاں شفٹ کریں گے خیئے سے ہمارے علاقے ہیں جن میں ایک پرمیسز میں ایک سے زیادہ اسکول قائم ہے گیارہ اسکول کراکی شہر میں گزری میں ہے اسکول ہے اس میں گیارہ اسکول چل رہے تھے یہ نام کو تو گیارہ اسکول ہے نا آپ تو گیارہ کو تصمیم کر رہے ہیں نا لیکن وہ ایک چولی ایک بیلڈنگ ہے اب لیاری میں ایک اسکول ہے اس میں میرے خاند میں سولہ اسکول چل رہے ہیں ایک پرمیسز میں میں نے وہ بیلڈنگ گرا کے ایک بیلڈنگ بنائی ہے اور میں نے ان کو کہا اب میں نیچس میں جا رہا ہوں اس کا طاقہ نہیں لیاری ہے زبردست کہیں نہ جائیے گا ابھی ایک چھوٹے سے میرے کے بعد واپس آتے ہیں اس لیے کہ ابھی پیر صاحب ہمارے ساتھ یوسن بورڈ بھی کے لگے اس وقت ہم موجود ہیں یوسف گوٹ میں جہاں پچھلی مرتبہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اور پیر صاحب نے وعدہ پہ قائم آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سکولوں کی طرف چلیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ وزیر تعلیم بھی ہے یہ اس سکول کا واش روم ہے ابھی یہ سکول آن ہے اور اس جگہ پہ قبضہ ہوا ہے یہ کس کا قبضہ ہے یہ پتہ نہیں سر کسی کا قبضہ ہے یہ بند ہے یہ سکول ہے یہ بھی سکول کا حصہ ہے یہ بھی سکول کا حصہ ہے کہیں یہ قبضے میں آنے یہ گوٹھانا جی قبضے میں آنے نہ لو قبضہ نہ لو تو مقیاد کونے باگے یہ تانیو چیر میں جو ایس ایم سی جو آنے کی خبر آنے کہیں جو قبضہ آئے تھے صحیح اصل میں یہ دو ہزار آٹھ سے یہ قبضہ ہوا ہے کس نے قبضہ کیا ہے یہاں کا جو مقامی بڑے رہا ہے بنا میں بڑے رہے ہیں گل محمد برفت برفت کیا یہاں کا کوئی کینگ ہے کیا نہیں کینگ نہیں ہے بات یہ ہے کہ تعلیم ہے ہم نے چھون خالی کرائے ہو دی اطلاع دنوں انجاتا ہے ان خالی نہیں سائنوارن کے قبر آئی آسان ایسے چکے بھی بڑائے ہو دی کس نے کس نے کسیں شروع ہیں دونوں افصران کو سسپنٹ کرتا ہوں اور ان کا ایکسپلینشن کال کرتا ہوں یہ کیوں نہیں یہاں پر اسکول کا قبضہ دلاسکے اور تین دن کے اندر اگر یہ قبضہ خالی ہو کے نہیں ملا اور یہاں پر کام شروع نہیں ہوا تو میں تاریکری صاحب آپ کی خلاف بھی ایک شروع کرتا ہوں ایڈیوکیشن ورکس کے انجنئر کہاں ہے سرنی ہے انہی ہے اب دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ایڈیوکیشن ورکس کا انجنئر جو ہے وہ میرے محکمے سے متعلق نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں بڑی دکت بھی آتی ہے کبھی کبھی موسیقی موسیقی تین دن کے اندر اندر آپ اسکول کو کریں اور آپ ایک دورہ کریں سارے اس علاقے کا سارے ڈسٹرک کا اور مجھے پندرہ دن کے اندر سارے اسکولوں کے جو ایسی کنڈیشن میں ہیں یا جہاں کبزے ہیں ان کے کبزے خالی کرائیں کہیں دکت ہو تو مجھے بتائیں اور یہاں پر یہ ہم آپ اپنے بچوں کو یا ہم اپنے بچوں کو یہاں پڑا سکتے ہیں فرنیچر آپ کیوں نہیں دیتے ہیں فرنیچر ایسا ہے کہ اس کی سروے کراتے ہیں جہاں جہاں فرنیچر اویلیبل ہے وہاں سے شفٹ کر کے یہاں اسکول کو دیتے ہیں بہت اور بھی سکول ہیں جو اس طرح کے کنڈیشن میں اس کو بھی امپروو کرتے ہیں انشاءاللہ بدنی 15 ڈیز وی بل گیو سر پراغرس انشاءاللہ پوزیٹ پراغرس انشاءاللہ یہ تین دن کے اندر یہاں میں فرنیچر آئے گا میں ہفتے کے بعد پھر میں دنیا ٹی وی والوں کے ساتھ یہاں آگیا اور میں اس اسکول کی حالت تبدیل دیکھوں یہ ہم لوگوں نے گھر لیا تھا بہت پیلے کی جگہ ہم لوگوں کی یہ اسکول یہ جگہ وغیرہ جو نے سب ہم لوگوں کو ہمارے جو ہڑے رہا اس نے دی بھی ہے ہے جی 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 سائے خدرے جی ملکہ تھا تو جے پی جی ملکہ تھا خالی کرنا تم آپ جیل میں بجرائیں دوسرے ہیں بے وکوف کانون کیا تم میں نکڑ اسکول ہے تو کبز ہو گئے شرم بکون تو چاہیے بے شرم ہی ہی جی تین دین اندر خالی نکی تھا کانون نے مطابق تو تے قدم خردوس ہیں تو کے جیل موقع دوسرے وہ یاد کر دیکھے زمانت بکان تھی دی تو خبر آسان یہ دہ سال نے سزا کرائے شریا ہی چھوکی دار ہونے سکول ہے تو چوکی دار ہونے سکول ہے تو چوکی دار ہونے سکول ہے تو چوکی دار ہونے کبزوں کرے رہے ہیں ہونے کبزوں کرے نہ گٹھائیں خالی کریں کندے ہونے سکول ہے ہونے پولیس کے سورے ہونے کے بدحس سرکاری بلڈنگ پہ یا پلاٹ پہ کبزہ کرنا وہ قانونی جرم ہے اور اس کا تعدہ اسیملی سے قانون پاس کرائے ترمیم کرائی اور ہم نے اس کی سزا دس سال کر دیا اس بات کا آپ کو علم ہے آپ کو ابھی میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سرکاری سکول کے کمرے پہ یہ آدمی کبزہ کر کے بکھا ہوا ہے کہتا ہے میرا والد یہاں آپ کا چوکی دار تھا تو اس لئے وہ یہاں ہم بیٹھ گئے اور ابھی وہ کبزہ آپ کو تین دن کے اگر اندر خالی کرانا ہے اور اگر نہیں تو مقدمہ داخل آپ کریں کانون کے مطابق تھاری رپورٹ بنا کے آپ میرے پاس پرسنلی آکے چوتھے دن دیں گے سر ایک سکول یہ ہے یہاں اندر یہ کچھرا پھیک پھیک کے جگہ ایسی گھر دیئے کہ یہ ذرا سی دلدل ٹائپ ہے یہ بھی سکول ہے سر یہ بھی چند دن کھولا ہے اور اس کے بعد یہ خطرہ یہ غلط بات ہے ایٹیز کا ہو یا کس کا ہو یا اسکول کا حال آپ دیکھ رہے ہیں سر بلکل خستہ حال ہے سر میں ذمہ دار ہوں یہ نائنٹی فور کے ہیں تینوں اسکول ایک اسکول ایک دن کے لئے گھرز کھلا تھا اس کے بعد بند ہو گیا آج تک وہ بندی ہے یہاں قاسم بلوچ کے نام سے بتا رہے ہیں کہ کوئی افسر ہے جو ڈریکٹر صاحب نے ابھی یہ بتایا مجھے کہ اس کو ہم نے بتایا کہ بھئی یہ اچانک یہ ہم نے پروگرام بنایا ہے منسٹر صاحب نے تو اس کے باوجود وہ نہیں آیا اور ابھی تک میں نے کہا ہے جب تک میں ہوں یہاں پر آ گیا تو اس کو ماف کر دیں گے لیکن ابھی وہ نہیں آیا تو اس کو ہم نے فوری طور پر میں نے سیکرٹرین صاحب کو کہا ہے اس کو سسپینڈ کریں اور کوئی بھی سسپینڈ ہوئے ہیں اور دوسرا نہیں دوسرے کے ایکسپینشن کال ہم نے نکالے ہیں ڈیو جو ہے اس کو بھی میں نے کہا ہے کہ اس کو بھی نکالو ایکسپینشن کال کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری بھی تھی اگر اس کا اے ڈیو کام نہیں کر رہا ہے تو ڈریکٹر بسٹک حافظے کا ہے اور جو سپروائزر ہے اس کو بھی ایکسپینشن کال دے رہے ہیں یہ ایکیولی ہمارا فرض بھی ہے کسی کا احسان نہیں ہے یوسف گوٹ والے ہمارے بھائی ہیں غریب ہیں امیر ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں خود ایک غریب ذل دادو سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر بھی جیسے آپ نے کہا اس کو انہوں کا بہت برا حال ہے تو ہم نے بہت سے ایم این اے اور بہت سے ایم پیوں سے بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے علاقوں میں چلیں لیکن کسی نے ہمت نہیں کی میں پیر مذرولک صاحب کی ہمت کا سلام پیش کرتا ہوں کہنا نے ہمت تو کی کہ یہ لوگ جو ان کے ڈائی ہارڈ فین ہیں ان کے ڈائی ہارڈ ووٹرز ہیں یہ پریشانی میں تھے تو منسٹر آیا تو صحیح اور یہاں کہنا نے آرڈرز کیے سر بہت بہت شکریہ آپ کا میں ان کا منتخب شدہ نوکر ہوں تو میں ان کے حکم کی بجاوری کیسے نہیں کر سکتا بہت شکریہ سر تینکیو تینکیو ویری مچ یوسف گوڑٹ میں تعلیم کے لیے جو تھا اس کا مسئلہ حل ہوا ہے ابھی منسٹر صاحب خود آئے تھے انہوں نے آکے یہاں اکامات جاری کی ہیں انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہوگا اور یہ سکول بھی بنیں گے اچھا اس وقت ہمارے پاس آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا کہ ایم ڈی وارٹر بورٹ سے ہماری بات ہوئی تھی تو اس کے بعد یہاں کیا ہلجل ہوئی ہے کیا ہوا ہے وارٹر بورٹ کے یہاں صاحب کھڑے میں ان سے معلوم کرتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد یہ تیتیس انچ کی جو پیس تھا ہمارا تقریباً چالیس فٹ کا وہ ہم نے چینج کروانے کے لیے کام کروا رہے ہیں ٹینک کی کلیننگ پر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پورا کلین کرنے کے بعد یہاں پانی دیا جائے پانی کی شکایت ان غریب لوگوں کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ بلکل دور ہو جائے گی آپ مجھے بتائیے کچھ ہوئے ہیں یہاں پر جتنے باڑے ہیں گہرکانی کنیکشن ان کو ملے ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ جو خرچی دیتا ہے پانی پہلے بارہ ان کا چلتا ہے یہ تو ایم ڈی صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جتنے غیر قانونی کنیکشن ہیں وہ چھاپے ماریں گے اور چھاپے مار بھی رہے ہیں ہم دوبارہ ایم ڈی صاحب کے طرح بھی آئیں گے ہم میرے کے حال سے کریں ان کو کبھی کنیکشن وہ نہیں ملے گا کیونکہ جو بندے کام کرتے ہیں ان کو کپیہ کنیکشن ہے اور وہ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہاں کہاں ہیں دس لوگ وہ جو نوکری والے ہیں یہاں کوئی نوکری نہیں کر رہا وہ صرف تنگائے لے رہے ہیں دو الائکے کہ یہاں کے لوگ ہیں ہمارے پرائیویٹ جو ان لوگوں نے رکھے ہوئے آگے سے صرف وہ کام کر رہے ہیں وہ دیکھ بال کر رہے ہیں کچھ چوکی دار ہے مگر ڈیوٹی نہیں کر رہے چوکی دار ہے میں نے ابھی دو دن ہوئے جوائن کیا ہے انشاءاللہ پھر یہ سسٹم یہ ساری چکارتے دور ہوں گی ٹھیک اس پار کے بارے آپ بتائیں کہ اس کی تختی اکھاڑ کے لے گا ہے قبضہ ہوا ہے آپ بتائیں اس کی ڈیٹیل پانی کے مسئلے پر جو ایشیوز آپ نے اٹھایا اس سے پہلے جو پانی کی صورتحال تھی وہ اتنی خطرناک تھی کہ میں سمجھا تھا کہ کسی صورت میں یہ لوگ جو ہیں بیماری سے نہیں بس سکیں وارٹر بورڈ کا عملہ کسی صورت میں بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن آپ کی مہربانی کے آپ نے اس ایشیوز کو اٹھایا کون پوچھے گا یہ ہے ہی اس عوام کا میں جو زبان بولتا ہوں اسکندر وہ بھی عوام کی زبان ہوتی ہے مجھے کسی پہ بیجا تنقید کرنے کا شوق نہیں ہے مجھے صرف یہ ہے کہ مسائل حال ہوں سب مجھے اس پارک کے بارے میں بتائیں جیسے کراچی میں انکوروجمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہوئے آج اس پارک کے بجائے انکوروجمنٹ ہے اس کے لئے مجھ سے ایم پی اے محمد عادل خان نے فعدہ کیا ہے کہ وہ یہ یہاں سے قبضہ بھی ختم کرائیں گے انشاءاللہ اور یہاں پارک بھی دیں گے انشاءاللہ ہم ایم پی اے صاحب کے برشک شکر گزار ہیں اور یہ عوام یہاں کا یہ قدم قدم ہم ان کے ساتھ ہوں گے جو اس پارک کو پارک بنائے گا اگر ایم پی اے صاحب کی کوشش ہے تو وہ قابل تعریف ہے اور ہم مل کر کے انشاءاللہ باقستان پیپلس پارٹی اور ایم پی اے مل کر کے اس بارک کو انشاءاللہ سنگی بنیاد رکھیں گے گورمنٹ ملازم ہونے کے باوجود ڈین نائٹ پانچ دن سے کام ہو رہا ہے اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے دنیا ٹیم کی طرف سے ان تمام لوگوں کا جو ان غریبوں کے مسائل بھل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کون پوچھے گا کہ ٹیم نے جب اس علاقے کے مسائل کی نشاندہی کی تو ہمیں خوشی ہے کہ اس میں اس وقت کے یوسف گوڑ میں اور آج کے یوسف گوڑ میں کچھ تھوڑا بہت تو فرق آیا ہے ہمارے اتنا بڑا سارا پاکستان اس میں بہت سارے ہزاروں یوسف گوڑ بستے ہیں لیکن جو بقیہ یوسف گوڑ ہیں ان کے مسائل کب اور کیسے حل ہوں گے کون ان کو پوچھے گا ہمیں میل کرنا نہ بھولیے گا ہمارا میلنگ ایڈریس بہت آسان سا kpg at dunya tv.tv آمی رزی کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر آپ کے مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ